موسیقی جو ہلاکت ہوئی ہے یا ان کی جو موت واقع ہوئی ہے اس کے بارے میں متضاد جو اطلاعات ہیں وہ آ رہی ہیں کیونکہ ان کی جو ڈیتھ ہے وہ ہوئی ہے آؤٹ آف کنٹری کینیا میں اور کینیا میں سے جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ تین طرح کی اطلاعات ہیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو روڈ ایکسیڈنٹ میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے دوسری یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ انہیں سنائپرز کی طرف سے جو ہے وہ ہٹ کیا گیا ہے اور سر میں گولی لگی ہے اور تیسری جو اطلاع آ رہی ہے اس بارے میں وہ آ رہی ہے کہ انہیں کئی گولیاں جو ہیں وہ لگی ہیں لیکن ابھی فائنلی اس بارے میں جو کینیا کی طرف سے کچھ اطلاعات آئی ہیں کینیا پولیس کی طرف سے وہ یہی ابھی ابھی جو پتا چلا ہے وہ ہے کہ ان کے سر میں جو ہے وہ گولی لگی ہے اور جو اہلیہ ہے ارشد شریف کی ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ ارشد شریف کے سر میں گولی ماری گئی ہے اور انہیں قتل کیا گیا ہے تو یہ اطلاعات آ رہی ہیں اس کے ساتھ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ عرشد شریف کی جو والدہ ہیں انہوں نے التجا کی ہے کہ حکومت سے اور چیف جسٹس سے چیف جسٹس سپریم کورٹ سے کہ ان کے بیٹے کی جو میت ہے وہ پاکستان لے کے آئی جائے اور ان کے بیٹے کو ان کے پاس یہاں پہ کسی طریقے سے پہنچایا جائے اور جیسے کہ آپ کو تھوڑا سا آگے ڈیٹیل اور بھی بتاتے ہیں کہ پانچ جو ہیں ان کے بچے ہیں عرشد شریف کے اور ان کا جو یہ دو ہی ٹوٹل بھائی ہیں اور ایک ان کا بھائی جو پہلے آرمی تھا آرمی میں تھا میجر تھا اور وہ بھی انہیں بھی بڑے دردناک طریقے سے جو ہے پتا چلا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہوئی تھی ان کے جو بچے ہیں یتیم ان کی کفالت بھی جو ہے عرشد شریف کرتے تھے اور اپنے بھی ان کے پانچ بچے ہیں اور اس کے والد ان کے ویسے فوت ہو چکے ہیں تو اس لیے ان کے گھر میں اب کوئی اور مرد نہیں رہا اور یہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے اور جتنی اس کی مضمت کی جائے وہ کم ہے اور عرشد شریف جو ہے انہوں نے کچھ عرصہ پہلے جو ہے آج سے دو تین ماہ پہلے بتایا تھا مختلف ٹویپس وغیرہ کے ذریعے کہ ان کی جان کو بہت زیادہ خطرات ہیں اور صدر پاکستان کو انہوں نے اس سلسلے میں خط لکھا تھا جس میں انہوں نے مینشن کیا تھا کہ ان کی جان کو بہت زیادہ خطرات ہیں اور وہ ایک جرنلسٹ ہیں اور انہیں جو ہے تحفظ فراہم کیا جائے لیکن انہیں تحفظ جب کوئی نہیں فراہم کیا گیا تو بلاخر انہیں ملک چھوڑ کے جانا پڑا اور ملک چھوڑ کے وہ یہاں سے چلے گئے آگے چل کے آپ کو بتائیں گے کہ اے آر وائے میں کیا معاملات ہوئے تھے پھر انہوں نے اس چینل کو بھی چھوڑ دیا تھا آج کل اب پتا چلا ہے بول نیوز والے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے بول نیوز جوائن کر لیا تھا لیکن چونکہ کچھ سیکورٹی لیپس تھے ان کی جان کو کچھ خطرہ تھا اس وجہ سے بھی پروگرام جو ہے وہ شروع نہیں ہو رہا تھا اور یہ تمام معاملات ہیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے ہیں ان کی موت کے حوالے سے اور یہ بھی پتا چلا ہے کہ یہاں سے پاکستان سے جب وہ گئے ہیں تو پہلے دبائی گئے تھے دبائی سے پھر وہ لندن چلے گئے اور لندن سے وہ جو ہے وہ کینیا کے کینیا سے آگے وہ کینیا کا آگے کوئی شہر نیروبی ہے وہاں پہ جو ہے اس سے دو کلومیٹر دور یہ واقعہ تمام پر ہوا ہے تو اب ابھی جیسے جیسے مزید اپ ڈیٹس آتی رہیں گے ڈوالپ میں اس کیس سے ریلیٹیڈ اس مرڈر سے ریلیٹیڈ وہ فردہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے ناظرین ہم تھوڑا ارشا شریف کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک یہ ویڈیو اصل میں ان کو ٹربیوٹ پیش کرنے کے لیے ہے کہ انہوں نے ملک کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے اور بہت انویسٹیگیشن ان کی بہت ہائی پروفائل تھی بہت انویسٹیگیٹو وہ ریپورٹنگ کرتے تھے اور ان کی ہر پروگرام میں جو تھا وہ بہت انہوں نے آگے اپنے کاغذات کا ایک پورا وہ رکھا ہوتا تھا اور پھر وہ اس میں سے انویسٹیگیشن کے ذریعے ہی تمام چیزیں بڑے بڑے کیسز ہیں وہ سامنے لے کے آئے تھے اپنی انویسٹیگیشن کے ذریعے تو یہ بڑی ہی دل دہلا دینے والی خبر ہے بڑے افسوسنا خبر ہے جو ہمارے سامنے آئی ہے عرشی شریف کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلے کہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ ملک سے مفرور ہو گئے ہیں اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ ملک چھوڑ کر فیڈ اپ ہو کر چلے گئے ہیں نالا ہو کے چلے گئے ہیں تو یہ اس طرح کی ہے ای آر وائی پہ ان کا پروگرام آتا تھا پاور پلے کیا کرتے تھے وہ پاور پلے کے اندر بڑے اچھے اچھے انہوں نے پروگرامز کیے بہت انویسٹیگیشن ریپورٹنگ کی ان پر بہت زیادہ تنقید بھی ہوتی رہی ہے اور کیونکہ ان پر جو کریٹسائز ہوتا تھا وہ یہ ہی ہوتا تھا کہ وہ ون سائیڈیڈ جو ناریٹیو ہے وہ اپنا بتاتے ہیں یعنی ایک سائیڈ کا بیانیاں جو ہے وہ بتاتے ہیں اور دوسری سائیڈ کا نہیں بتاتے تو اس طرح کی کچھ ان پر تنقید جو ہے وہ اس کے زد میں وہ رہے ہیں بڑا عرصہ اور ابھی کوئی دو اڑھائی ماہ پہلے جو ہے ان کا تنازہ ہو گیا تھا اے آر وائی پروگرام پہ شہباز گل ہیں جو تحریک انصاف کے رہنما ان کو انہوں نے اپنے پروگرام میں بلایا تھا اور شہباز گل جو ہیں انہوں نے بہت ہی خطرناک قسم کی جو ہے ٹاک کچھ باتیں ایسی کی تھی جو کہ نہیں ٹھیک تھی اور پھر کیا ہوا کہ اے آر وائی کو جو ہے وہ نوٹسز وغیرہ بھی ملے اس سلسلے میں تو آٹھ سال تک جو ہے عرشد شریف نے لگتار کام کیا ہے اے آر وائی کے ساتھ اور پھر دی اینڈ کیا ہوا کہ اے آر وائی کو جب نوٹسز وغیرہ ملے کہ انہوں نے اس طرح کا پروگرام کیا ہے اپنے چینل پہ تو پھر یہ ہوا کہ انہوں نے جو انتظامیاں تھی اپنی جان چھڑانے کے لیے انہوں نے ٹویٹ وغیرہ بھی کر دیئے کہ ان کا یہ موقع تھا کہ اگر کوئی صحافی سوشل میڈیا پہ آکے کچھ بھی کہتا ہے تو اس کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ عرشد شریف سے انتظامیاں جو تھی اے آر وائی کے انہوں نے لیدگی کر لی عرشد شریف جو ہے وہ آٹھ سال تک اس چینل پہ اپنی خدمات انہوں نے انجام دی اور اصل میں ناظرین یہ ہوتا ہے کہ جو انکر پرسن ہوتا ہے نا جب وہ کسی پروگرام کو متنازع کر دیتا ہے یعنی کوئی ایسا پروگرام کرتا ہے جسے کوئی کنٹروورسی جنم لیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جو آرگنائزیشن ہوتی ہے وہ بھی اپنا ہاتھ اٹھا لیتی ہے اور جو اگر آرگنائزیشن انتظامیاں کی طرف سے بھی کچھ مسٹیکس بغیرہ ہوں تو وہ سارا کچھ پھر ملبا یہ ہوتا ہے کہ انکر پرسن پہ ہی ڈال دیا جاتا ہے تو کچھ ایسا ہی معاملہ ارشد شریف کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ جب انہوں نے یہ پروگرام وغیرہ کیا تو بعد میں جو اس چینل کی انتظامیاں تھی جہاں وہ کام کر رہے تھے تو وہ بھی پھر اٹھویٹس وغیرہ کر کے سائٹ پہ ہوگر تمام ملبا جو ہے وہ ارشد شریف پہ ڈال دیا اور باقی اپنے ملازمین کو بھی انہوں نے بچا لیا لیکن ارشد شریف جو ہے ان پہ سارا ملبا ڈالنے کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ خود وہ نیوٹرل ہو گئے اور ان کو انہوں نے پھر اپنے چینل سے فارغ کر دیا یعنی نکال دیا تو وہ بہت زیادہ ارشد شریف ایڈ اپ ہو گئے تھے اور یہ تمام باتیں وہ اپنے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی بتاتے رہتے تھے کہ یہ معاملات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں اور پھر وہ ملک چھوڑ کے چلے گے اور کسی کو پتا نہیں تھا کہ وہ کہاں پہ ہیں کس ملک میں گئے ہیں لیکن یہی اطلاعات آتی رہتی تھی کہ وہ دبائی چلے گئے ہیں اور دبائی سے پھر پتا چلا تھا وہ لندن چلے گئے ہیں لیکن وہ کینیا کس طرح گئے تھے وہ نہیں پتا لیکن اب جو اطلاعات آ رہی وہ یہی ہے کہ وہ کینیا میں مقیم تھے کینیا میں نروبی کے اندر وہ ٹھہرے ہوئے تھے اور وہاں سے وہ تین گھنٹے کے مساپت پہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ کسی کام کے لیے گئے تھے اور وہاں سے وہ واپس آ رہے تھے آر ڈرائیونگ سیٹ پہ ڈرائیور جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا تھا اور وہ پیسنجر سیٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور پیسنجر سیٹ کے اوپر جو ہے ان کو ہٹ کیا گیا اور ان کے سار میں گولی لگی اور اس موقع پہ ہی ان کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی یہ اطلاعات آ رہی ہیں تھوڑا سا آپ کو بتاتے چلے کہ ان کے جو بھائی ہیں وہ بھی پہلے آرمی میں تھے میجر تھے اور جب ارشد شریف کے والد دو ہزار گیارہ میں فوت ہوئے تو ان کے جو بھائی میجر تھے وہ فوری طور پہ ایک کے پی کی طرف ان کی کوئی آہ لگی ہوئی تھی ڈیوٹی اور اس وقت بہت زیادہ آہ یہ دہشت گردی کے واقعات بھی ہو رہے تھے تو وہ واپس آ رہے تھے تو اس دورانی انہیں نشانہ بنائیا گیا ان کی بھی ڈیتھ ہوگی ان کے بارے میں بھی متزاد اطلاعات ہیں ان کی ڈیتھ کے حوالے سے کوئی کہتا ہے وہ طبعی موت اپنی مرے تھے کوئی کہتا ہے کہ اس طرح کا معاملہ کوئی ہوا تھا اور جس روز ان کے والد کا جنازہ تھا اسی روز ہی ان کے بھائی کی بھی ڈیتھ ہوگی تو بڑی ہی یہ پین فول سیچویشن تھی اور پھر ارشد شریفی بچے تھے اپنے گھر میں کوئی آدمی اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے تیم بچوں کی بھی کفالت کی ان کو بھی سنبھالا اور اپنے بھی ان کے پانچ بچے ہیں والدہ ان کی حیات ہیں اور ان کی والدہ اس وقت بہت زیادہ غم سے نڈھال ہیں ظاہر ہے ان کی تکلیف کوئی نہیں سمجھ سکتا اور یہ تمام معاملہ جو ہے یہ پیش آیا ہے نائنٹی ساونٹی تھری بائیس فروری انیس سو تہتر میں پیدا ہوئے تھے ارشد شریف اور انہوں نے بیسیکلی اپنا کام تو نائنٹی نائنٹی تھری سے مختلف اداروں میں شروع کر دیا تھا لیکن پھر یہ بطور ڈریکٹر آج نیوز بھی رہے اس کے بعد انہوں نے ڈان میں بیورو چیف کے طور پر کام کیا پھر یہ اے آر وائے میں سے منسلک ہو گئے اور اے آر وائے میں انہوں نے بہت بڑی بڑی سٹوریز بریک کی بلخصوص جو سب سے بڑی سٹوری ارشد شریف نے بریک کی تھی وہ تھی آفشور کمپنی اور پناما لیکس کے حوالے سے اور منظر عام پہ اسٹوری کو لے کے آئے تھے ارشد شریف اور بما پروف لے کے آئے تھے جسے بعد میں جن لوگوں کا پناما لیکس میں نام آیا تھا انہوں نے بھی اس کو ہون کیا تھا کہ ہاں یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے تو اسی طرح ان کا تھوڑا جو بیانیاں تھا وہ تھوڑا یہ ون سائیڈ تھا ان پر مختلف جو ہے وہ الزامات لگتے رہتے تھے کہ وہ ریپورٹنگ جو ہے وہ ون سائیڈ کرتے ہیں ان کا جو نریٹر ہے وہ بھی ان کا ون سائیڈ ہوتا ہے تو اس لیے جو ہے یہ اس کے علاوہ ارشد شریف جو ہے انہیں پرائیڈ آف پرفارمنس بھی ملا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ بول نیوز جو ہے اب وہ اس کو جوائن کر چکے تھے اور اب بھی ان کی ڈیل ہو گئی تھی لیکن پروگرام کا آغاز آئندہ چند ماہ میں ہونے والا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ارشد شریف کا آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ کافی عرصے سے یہ بات سوشل میڈیا پر اپنے ٹویٹس وغیرہ کے ذریعے بتاتے نظر آ رہے تھے کہ ان کی جان کو خطرہ ہے اور ان کو کسی وقت بھی جو ہے وہ مارا جا سکتا ہے تو یہ تمام عاملات ہیں اس سلسلے میں انہوں نے لیٹر وغیرہ بھی لکھے تھے مختلف جگہ پہ کہ ان کو کوئی ان کی حفاظت کے لیے جو ہے وہ کوئی انتظام کیا جائے کوئی بندوبست کیا جائے ہمارے حاصل میں یہ معاملہ ہے کہ جو صحافی ہیں ان کی ہمیشہ ہی زندگیوں کو خطرہ رہتا ہے اور یہ اسی طرح کے معاملات کوئی نہ کوئی آئے روز ابھی کچھ عرصہ پہلے لہور کے اندر بھی ایک واقعہ پیش آیا تھا کہ ایک صحافی کو قتل کر دیا گیا تھا ان کی گاڑی کے اندر ہی کہیں وہ جو ٹرائول کر رہے تھے تو اس طرح کے جو واقعات ہیں وہ ہمارے ہاں ہوتے رہتے ہیں تو یہ تو اب حکومت کا کام ہے کہ صحافیوں کی زندگی کو جو لاحق خطرات ہیں ان کو کسی طرح کس طریقے سے جو ہے وہ محفوظ بنایا جا سکتا ہے تاکہ وہ اپنا کام جو ہے وہ اس ٹینشن فری ہو کے کر سکیں اور ان کے اوپر جو موت کے خطرات منڈلا رہے ہیں اس سے وہ نکل سکیں تو جیسے جیسے پردر اپ ڈیٹس آتی رہیں گے آپ کو بتاتے رہیں گے اس کے ساتھ ساتھ عرش شریف کے گھر میں بہت سے صحافی جو ہیں ان کے دوست وہ پہنچ چکے ہیں کیونکہ ان کی والدہ نے تمام صحافیوں کو پیغام دیا کہ ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو جو عرش شریف کے دوست ہیں صحافی ہیں وہ ہی یہاں پہ آئیں اور تمام آکے انتظام اور معاملات سنبھالیں اور وہاں پہ کثیر تعداد صحافیوں کی اور ان کے رشتے داروں کی اہلِ علاقہ کی سب لوگ مجود ہیں ساتھ ساتھ آپ کو فٹیجز میں دکھائیں گے بہت ہی زیادہ دل دہلا دینے والے مناظر ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب عرش شریف کی جو میت ہے ان کو یہاں یہاں لائے جاتا ہے کیا معاملات کیے جاتے ہیں اس ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹس کرتے رہیں گے ہماری مزید ویڈیو کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں